مجھلی پکڑتے پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے وہ مچھلی مچھلی کو دیکھتی اور مچھلی واپس پڑی اب ان کو نہیں پتہ پیچھے کیا چل رہا ہے جب وہ سورج اوپر آ گیا گرم دوپیر ہو گئی اب نہیں ٹھہرا جارہ دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں پتری میری بچی دیئے میری ہے وہ خواہ ہاں کنیاں کا مچھلی ہوں گیا اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی نہیں انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیئے کدھر گئی انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریاء میں واپس پھینکتی وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریاء میں واپس پھینکتی کیوں پھینکتی سنیئے گا جی کیا کمال لوگ تھی کیوں پھینکتی بچی کیا کیا تھی ابو جی اب روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی مچھلیاں جال میں پھستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کر دی ہے ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھست جاتی بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے یہ پامیہ حضرت رجی مسجد دے بار لگا ہے جدن ہے غافل ہویا نا اللہ نے ملے جو کسی دے دیل چپانا چال لو آری تو کوڑا لائے کے بعد یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پر لندہ باقی نو آپشن ہی کوئی جس نے اپنا کام چھوڑا فینش ختم ٹھیک ہوگی تو وہ فینش حضرت رجی وہ کہتی ہے بابا آپ نے روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی اسی جانور کے گلے پہ چھوڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بہت ٹھیک ہے تو مچھی واپس وہ اچھی آگے سے قیدز کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کہ ہم بھی غافل نہ ہو جائیں لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو حضرت جی ہم نے ایسا کچھ بھی اس لیے حضرت سکھاؤ یار اپنی نسل تے